آئی ایم ایف وف سے کوئی بات دھکی چھپی نہیں کی ٹیکس سب کو دینا ہوگا اور ہم وصول کریں گے وزیر خزانہ محمد اور انگزیب نے ایک بار پھر واضح کر دیا کہاں معیشت مستحکم ہو رہی ہے مہنگائی 38 سے 7 فیصد پر آ گئی آئی ایم ایف بھی 14 ماہ میں معیشت بہتر ہونے پر حیران ہے وزیر آزم جل معاشی روڈ میپ دیں گے صرف چارچر آف ایکانومی ہی نہیں چارچر آف انوارمنٹ بھی کرنا چاہیے خیابر پختونخواہ میں پندرہ سال سے امن و امان کی صورتحال ابتر کے پی حکومت اپنی کرسی بچانے میں لگی ہے مولانا فضل رحمان کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو کہا 26 آئینی ترمیم سے شک نمبر آٹھ نکال دی گئی حکومت اپنی تبنائیاں غیر سیاسی چیزوں پر لگا رہی ہے ملک میں اپنے ہی لوگوں کو مشکوک بنا دیا گیا بجلی کی لوڈ شیڈنگ تو ہمارے وزیرالہ صاحب نے اپنے سر لے لی کہ اگر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہوئی تو میں تربیلہ سے بٹن آف کر دوں گا لیکن میں انتظار میں ہوں کہ ہمارے وزیرالہ صاحب وہ بٹن کب آف کریں گے کیونکہ لوڈ شیڈنگ تو بڑھ گئی ہے کم نہیں ہوئی لیکن پھر ایسے دعوے نہیں کرنے چاہیے کہ میں وہ بٹن آف کر دوں گا اور پھر پورے پاکستان کی بجلی بند ہو جائے گی اب وہ بٹن آف کرنے سے تو کترا رہے ہیں ایسے نہ ہو کہ ان کا اپنا فیوز آف ہو جائے علیہ منگنڈاپور بٹن آف کرنے سے کترا رہے ہیں کہیں ان کا فیوز ہی نہ ہو جائے گورنر کے پی فیصل کریم کنی نے بھی تنقید کے نشتر چلائے کہا خیبر پختون خواہ میں لوڈ شیڈنگ کم نہیں ہوئی مزید پڑھ گئی انتظار میں ہوں وزیرالہ کے پی تربیلہ کا بٹن کب آف کریں گے کفن پہننے کا نعرہ لگانے والے پہلے اپنے بچوں کو کفن پینا ہے تبدیلی کے نعرے کو اسوان مزدار اور فراغوگی پر بریک لگ گئی ٹیسکا میں زارہ کا قتل ساس نے اعتراف جرم کر لیا حسد اور نفرت میں بہو کو قتل کیا زارہ پر لگائے گئے کردار کشی کے الزمان جھوٹے ہیں ملزمہ صغرہ کا پولیس کو بیان مقدمے میں قتل کی نیت اور قتل کی دفعات بھی شامل کل عدالت میں پیش کیا جائے گا ملزمہ جادو ٹونا کرتی تھی اپنی چھوٹی بیٹی شوہر رشتہ دار کو بھی قتل کر چکی ہے عزیز و اقارب کا الزام ملزمہ جو جاندی رہی ہے اور ظلم دی isn't جی لڑکی ماری گئی ہے وہ پہنسی نور آنے سی اے بڑا سارا ظلم ہے ایس تو پہلے بھی انہیں تین چار قتل کیتے ہیں اپنی چاچی نو کیتا ہے اپنی بیٹی نو کیتا ہے اپنے خامد نو کیتا ہے اے بچ بھی آ رہی سی شاید کہ اپنی بہود نال ایس طرح نہ کر دی تے اگو میں کئی ہیں نے قتل کرنے سن کیوں کہ اے جادو کر نہیں ہے اے جادو کر دی سی لہٰذا انہوں کڑی تو کڑی سزا تکی جائے زیلہ کلات کے علاقے شاہ مردان میں سیکیورٹی فورسز کی پوسٹ پر حملہ فورسز کی بروقت جوابی کاروائی چھے دہشتگرد مارے گئے چار دہشتگرد زخمی دہشتگردوں کی فائرنگ سے سات چواند شہید ہو گئے وزر داخلہ مواصل نکمی کی کلات میں چیک پوسٹ پر حملے کی مضمت شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت شہدہ کے خاندانوں سے ساتھ حضیت کیا زخمیوں کی بلد سے ہتیابی کے لیے دعا بھی کی گئی وزیراعلا بلوچستان سرفراس بکٹی کی ہرنائی میں شہید میجر محمد حسیب کے گھر آمد وزیراعلا بلوچستان اور سابق نگرام وزیراعظم انوارالحق کاکر نے شہید کے والد سے تاثیت اور فاتحہ خانی کی سرفراس بکٹی نے کہا شہید میجر محمد حسیب پاکستان کا فخر ہیں میجر حسیب ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے بلوچستان کا بچہ بچہ شہیدوں کے خون کا مقروض ہے منٹر دوانائی پیکچ دھوکہ عوام کے ساتھ سنگین مزاک ہے سردیوں میں بجلی کے پانسو یونٹ کوئی کیوں خوش کرے گا امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا کہا سنتیں بند پڑی ہیں یہ کہتے ہیں مہنگائی کم ہو رہی ہے حکومت کی پالیسیاں ٹھیک نہیں حکمرانوں سے مفت بجلی اور پیٹرول کی سہولت ختم کرنے کا مطالبہ پاکستان کسان اتحاد کا دسمبر میں ملکی رہتے جاج کا اعلان ملتان میں صدر پاکستان کسان اتحاد خالد محمود کھوکر نے کہا زرائی انکن ٹیکس لگانے والے پورٹ سیکیورٹی کے دشمن ہیں سٹاک پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا گندم کی فصل پر سات سو پچاس ارب روپے کا نقصان ہوا دنیا کسانوں کو مرات دیتی ہیں اور یہاں ٹیکس لگایا جاتے ہیں پاکستان میں ذرات کی تباہی آنگا ہے سبی میں پی بی آٹھ پر زمن انتخابات ایک سو چوبیس میں سے پچیس پالنگ سٹیشنز کا خیر سرکاری نتیجہ پیپلز پاٹی کے سردار کوہیار خان ڈوم کی ایک ہزار پانسو چار سو پندرہ بوٹو کے ساتھ آگے ازاد امیدوار ازغر خان مرید نو ہزار سات سو انسٹھ بوٹو کے ساتھ دوسرے نمبر پر نیدر لینڈز کی ایٹیم آئندہ سال پاکستان میں سیریز کھیلے گی مزار داخلہ اور شیئرمن پی سی بی مواصل نکوی سے نیدر لینڈز کی صفیحی حقا دونوں ملکوں کے درمیان کرکٹ کے فروغ پر اتفاق نیدر لینڈز کرکٹ کے فروغ کے لیے پی سی بی مفامت کی آداشت پر دستخط کرے گا واصل نکوی نے کہا دو طرف پائیدار تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے پائیدار اقدامات کی ضرورت ہے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی تباتلہ ایخ خیال کیا گیا وائٹ بال کومک رکیٹ ٹیم کی کوچنگ کی ذمہ داری بھی آقیب جاوید کو سوامنے کا فیصلہ میمبر سیلیکشن کمیٹی آقیب جاوید کو ونٹی اور ٹی چونٹی ٹیم کا ہیڈ کوچ بنائے جانے کا امکان آقیب کا دورہ ساؤتھ ایفریکہ اور زمبافے کے لیے کومیٹن کی ہیڈ کوچ ہوں گے پاکستان کرکٹ بورٹ جل بازافتہ اعلان کرے گا پاکستان کا دورہ ساؤتھ ایفریکہ چوبیس نمیمبر سے شروع ہوگا سابق ٹیسٹ کرکٹر وہاب ریاست پی سی بی میں دوبارہ انٹری ذرائع کے مطابق وہاب ریاست چیمپینز کے سپر وائسر ہوں گے سابق سینئر مینجر وہاب ریاست چیمپینز کپ منٹورز کے بھی سربراہ ہوں گے محمد یوسف کے بیٹنگ کوچ ان سی اے کا استیفہ قبول کرنے کا تاہل فیصلہ نہیں ہوا آئی سی سی چیمپینز ٹرافی کا پاکستان میں سفر جاری ٹیکسلا میوزم اور دھرما راجکہ میں ٹرافی کی نمائش شائقین کرکٹ اور بچے میں حسوس ہوئے ٹرافی پچیس نمیمبر تک پاکستان میں رہے گی باعث سے پچیس نمیمبر تک ٹرافی کی نمائش کراچی میں ہوگی عذیت کا موسم رخصت ہوا لاہور نے ایک عرصے بعد سکھ کا سانس لیا اس رات بھر شہر پر بارش بن کر برستی رہی فضائی علودگی میں واسے کمی ائر کوالیٹی انڈکس کی شرعہ 187 پر آ گئی ملتان 196 فیصل آبات میں شرعہ 283 سے ریکارڈ کی گئی مشرقی ہماوں کی تبدیلی اور مسلوئی بارش سے لاہور سمیت ملہکہ علاقوں میں سموک میں کمی اسلام آبات میں ایک یو آئی شرعہ 153 پشاور میں 188 ریکارڈ کی گئی غزہ میں اسرائیل کی پناہ کزینوں رہائشی مارت اور راہگیروں پر بمباری 24 کھنٹوں میں 96 فلسطینی شہید 143 رخمی بیت الہنیہ میں رہائشی ٹاور پر حملے میں 72 افراد شہید ہوئے مقبوزہ مغربی کنارے کے بیت فریق قاوم پر اسرائیلی آبادکاروں نے دھاوا بول دیا فلسطینیوں کے گھروں اور گاڑیوں کو آگ لگا دی بیروت کے جنوبی ٹاؤن پر فضائی حملے میں متعدد امارت دبا 69 افراد شہید حملوں میں اب تک 3452 لبنانی شہید ہو چکے نیوزیلینڈ میں خالستان کے لیے ریفرینڈم ہزاروں سکھ آکلینڈ میں خالستان کے حق میں بوٹ ڈالے نیوزیلینڈ کی عدالت نے خالستان ریفرینڈم رکوانے کی بھارتی درخواست مسترد کر دی تھی بھارتی فورسز کا غیر پیشہ ورانہ روئیہ اور بربریت بینکاب مقبول کا کشمیر میں بھارتی فورسز کی مظالم کی دردناک مناظر سامنے آگئے کشمیر نوجوان پر بھارتی فورسز کی مظالم کی ویڈیو منظریام پر آگئی کشمیر نوجوانوں کے ساتھ انسانیت سو سلوک ویڈیو میں بھارتی افاچ کا غیر پیشہ ورانہ اور پرتشدد روئیہ واسے ہے چین کے ووکیشنل سکول میں چاکو زنی کا واقعہ آج افراد حلاق سترہ زخمی ہو گئے چاکو زنی کا واقعہ جیانگ سو سوبے کی ووکیشنل انسٹیوٹ آرٹس اینڈ ٹیکنالوجی میں پیش آیا ملزم کو جائے وقوع سے گرفتات کر لیا گیا شہر اقتدار میں لوگ ورسے کا ثقافتی میلہ اختتام بزیر سوبو کی ثقافت نے میلے کو چاند چاند لگائے کلچر نائٹ نے خوب رنگ شمایا نوجوانوں کا حلہ گلہ موج مستی دھول کی تھاپ پر رکس لذیذ خوابوں سے ہر کوئی محسوس ہوا شرکہ نے دس روزہ لوگ ورسے میلے کو انتہائی کامیاب قرار دیا